بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج 26 نومبر ہے اور 26 نومبر کو عویس ربانی اور مفتی حنیب قائد صاحب انجنس صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ جلم گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر جو فلحہ صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا آئیتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ انجنر محمد علیہ صاحب نے کوئی بھی ان سے مناظرہ کمیٹمنٹ نہیں کی تھی کوئی بھی ایسا سین نہیں تھا لیکن یہ لوگ زبردستی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے کرنا ہے یہ اور اگر نہ کیا تو پھر اس کے سنگین نتائجے انجنس صاحب کو بکتنا پڑیں گے اور پھر یہ ہو جائے گا وہ تو یہ سب آپ کو بتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو فلحہ میں آپ کو بتا دوں کہ انجنر محمد علیہ صاحب کی ٹیم کی طرف سے ان کے لیے اکیڈمی کے دروازے کھول دیا گئے ہیں یعنی کہ ایک افواہ پھلائی جاری تھے کہ یار انجنلی مرزا نے جہاں وہ اکیڈمی کے دروازے بند کروا دی ان کے لیے ان کو اندر نہیں جائے دیا جارہا تو ایسی کوئی بات نہیں چھوٹی خبر ہے داری رکھوں کی ٹیم کی طرف سے ان کے لیے دروازے کھول دیا گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اکیڈمی انٹر ہوں یہاں پر بیٹھیں انجنر صاحب کا درست سنیں اور اگر ہو سکے تو آپ نے تصویر بھی کھوی کچھانی ہے تو وہ بھی کچھ بھالیں لیکن مناظرہ جہاں اس وقت سے نہیں ہوگا جیسا اسی بات ہے کہ وہ کیمرے اور کتابیں مگرہ یہ وہ نا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوگا اب ایسے اکیڈمی بیٹھیں درست سنیں انجنر صاحب نے جو بات کہی تھی کہ پرائی میرسر سے لے کر عام انسان تک کوئی بھی شخص جاؤ جیلم اکیڈمی اس وقت سے آ سکتا ہے اس کے لیے اکیڈمی دروازے کھولے ہیں تو انہوں نے وہ بات اس وقت سے پوری کی اور اکیڈمی کے دروازے ان کے لیے بھی کھولے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ سرکار آپ اندر آئیں اکیڈمی جاؤ آ کر بیٹھیں لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مناظرہ نہیں کرنا تو ہم نے اندر ہی نہیں آنا پہلے ہم سے ہی طے کرو کہ آپ مناظرہ کریں گے تو پھر ہم اندر آئیں گے تو فضول جا وہ اس سوال سے بیعت کو لے کے چل دے ہیں حالکہ ایسی ٹیبل ٹار کا ایک بہترین دکھائی اختیار کیا جا سکتا تھا تو خیر فیلال کی یہ اپ ڈیٹ ہے آگے جو اپ ڈیٹ ہوتی انشاءاللہ میں آپ کو زور دیتا ہوں اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ہر طرف شور ہے مناظرہ ہو رہا ہے جی مناظرہ ہو رہا ہے مرزا منگول کہتا ہے میں نے مناظرہ کا چیلنج نہیں کیا ترجمانی متنفیز آنید قریشی کے حوالی کہتا ہے جی اس نے چیلنج قبول کیا ہے ارے قبول تو تب ہو جب اس نے کیا ہو وہ تو کہتا ہے میں نے کیا نہیں اور یہ کہتا ہے میں نے قبول کیا ہے اور بیچ میں ایک تیسرا شخص ہے جس نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا جی مناظرہ ہو رہا ہے اس لیے اس مناظرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے